سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ڈوڈیوی آر ڈسکسنگ میٹابالیزم آف پروٹین ڈیٹ ایڈ ایمپورٹنٹ یونٹ آف بھائی کمیسٹر یونٹ نمبر 11 تو آج کے اس یونٹ میں ہم جو ہے میٹابالیزم آف پروٹین کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں تو وہ ایم سی کیوز ہم مینشن آؤٹ کریں گے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز وہ ہوں گے ہمارے پاس یونٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے ہمارے ویڈیو کو تو میٹابالیزم آف پروٹین میں ہم کیا پڑھتے ہیں میٹابالیزم آف پروٹین میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پروٹین ہمارے پاس اس کی ڈائیٹیشن کیس طرح ہوتی ہیں سٹامیک میں کیا ہوتے ہیں پروٹین کے ساتھ پینکریاز میں کیا ہوتے ہیں اور انٹسٹائن میں کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاں پروٹین کے ساتھ پینکریائٹک جوز جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آج کی اس یونٹ میں کورس کنٹینٹ ہمارے پاس ہیں میٹابالیزم آف پروٹین ریویو دی ڈائیجیشن این ایبزورپشن آف پروٹین نائیٹروجن بیلنس جنرل پاتھوے آف پروٹین میٹابالیزم اینڈی امائنیشن تو آج کی اس یونٹ میں ہم یہ پڑھیں گے سب سے پہلے ہیں ڈائیجیشن ڈائیجیشن is the disintegration آف کمپلیکس نیوٹریئنٹ into simple soluble and ethomable فارم ڈائیجیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ایک کمپلیکس مالیکیول جو ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہیں پروٹین ہیں لپیڈ ہیں جو کمپلیکس مالیکیول ہیں تو وہ سیمپل سالوبل اور ابزاربیبل فارم میں ہم کنورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائیجیشن کاربوہائیڈریٹ کی ڈائیجیشن کس طرح ہوتی ہے لپیڈ کے ڈائیجیشن کس طرح ہوتی ہیں تو وہ ہمارے چینل میں اس کی ویڈیو ہم نے فل ایکسپلینیشن کے ساتھ دی ہیں اور ایم سی کیوز بھی مینشن ہے جس کا لنک میں اپنے اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس میں آپ جا کے آپ ہمارے ہاں وہ جو لیپیڈ میٹابالیزم اور کاربوہائیڈریٹ میٹابالیزم اس کی ویڈیو کا لنک جو ہیں وہ ہم ڈسکرپشن میں دیں گے تو اس کے ذریعے آپ اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں تو ایم سی کیوز میں آپ یاد رکھ لیں کہ جو ہمارے پاس ڈائیٹ میں نائیٹروجن ہوتا ہے تو میکسیم نائیٹروجن ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہ انتہائی زیادہ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس پروٹین جو ہے وہ ٹوینٹی ڈیفرنٹ امائنو ایسٹ سے بنی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک لارج مالیکل ہو جاتے ہیں جس کی جس کی جو سالویبیلیٹی وہ انتہائی کھم ہوتی ہے وہ ایبزارب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ پروٹیولائٹیک انزائم ہمارے پاس اس کی ہائیڈرالیسز کرتے ہیں ہائیڈرولائز کرتے ہیں ان پروٹینز کو اور ہمارے واتر کی موجودگی میں اور وہ پھر ہمارے پاس چھوٹے مالیکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ایزیلی ایبزارب ہوتا ہے ہمارے بارڈی میں یہاں پھر لکھائیں کہ ہمارے پاس موسٹ آف نائیٹروجن ان دی فارم آف پروٹین ہم لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پروٹین آمائنو ایسیڈ سے بنا ہے اور آمائنو ایسیڈ میں ہمارے پاس آمائنو گروپ ہوتا ہے ان افارم آف نائیٹروجن ہوتا ہے ان افارم آف آمائنو گروپ تو اس لئے یہ کہا ہو گیا ہے کہ ہم جو ڈائیٹ میں نائیٹروجن لیتے ہیں تو وہ پروٹین فارم میں لیتے ہیں اب ہمارے پاس پروٹیولائٹک انزائم ہمارے پاس پروٹیولائٹک انزائم وہ انزائم جو پروٹین پر ایکشن کریں گے تو وہ مین تین جگہوں سے پروڈیوس ہوتے ہیں سٹامیک سے ہمارے پاس اپنے پروٹیولائٹک انزائم ریلیز ہوتے ہیں پینکریاز خود بناتے ہیں سمال انٹرسٹائن کے اپنے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایک کر کے ہم آج ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے ہم کریکٹریسٹکس آپ پروٹیولائٹک انزائم پڑھ لیں ہمارے پاس پروٹین کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہم سیکیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں ہمارے پاس پروٹیولائٹک انزائم جتنے بھی ہیں جہاں پہ ان کی پروڈکشن ہوتی ہیں اور ریلیز ہوتی ہیں جہاں سے تو وہاں سے وہ ان ایکٹیو فارم میں ریلیز ہوتے ہیں تو وہ کنورٹ ہوتے ہیں ایکٹیو فارم میں کہاں پہ ہمارے پاس انٹیسٹنل لیومن جو ہے وہ انہیں ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم سیکیوز میں یاد رکھ لیں کہ ان ایکٹیو فارم آف پروٹیولائٹک انزائم آر زائموجین تو کیا ہوتے ہیں کہ انزائم کا ہمارے پاس ایکٹیو سائٹ جو ہیں وہ لاک ہوتا ہے وہ ماسک ہوتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے اس کی ہائٹیو فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکٹیو شیل ہے یہ ایک پیپٹائیڈ ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ایک پیپٹائیڈ چین ہے تو کیا ہوتے ہیں کہ ایکزو پیپٹائیڈ جو ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہمارے پاس پیپٹائیڈ بان کا کہاں پہ اینڈ پہ یہاں پہ اس کا بریک کر لیا یا یہاں پہ اس کا بریک کر لیا تو اس کو کہتے ہیں ایکزو پیپٹائیڈ دوسرا ہمارے پاس اینڈو پیپٹائیڈیسیز ہیں انڈو پیپٹائیڈ ڈیز کہہ ہیں کہ دے ہیڈرو لائز پیپٹائیڈ بانڈ بیٹوین سپیسیفک امائنو ایسیڈ ترو آؤٹ دی مالیکیول یہ کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے پاس پروٹین مالیکیول کو بریک ڈاؤن کرتا ہے پیپٹائیڈ کو بریک کرتا ہے لیکن کس طرح کہ ہمارے پاس اگر یہ ہم پیپٹائیڈ ایک لانگ پیپٹائیڈ بنا لے تو وہ ہمارے پاس اگر یہ ہم ایک لانگ پیپٹائیڈ بنا لے لانگ پیپٹائیڈ بنا لے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بریک ڈاؤن کرتا ہے ایک سپیسیفک جگہ پہ یہاں پہ ہمارے پاس سپیسیفک جگہ پہ درمیان میں کٹ لگا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اینڈو پیپٹائیڈیسیز تو آپ ہم ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں اب ہم ایم سی کیوز سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو پروٹین کے ساتھ اورل کیوٹی میں کیا ہوتا ہے there are no proteolytic enzyme present in saliva the function of saliva is to lubricate the food this help in making food soluble for the action of proteolytic enzyme after mastication achieving the bolus of food enter into stomach where it acted upon by gastric juice تو food mouth میں ہمارے پاس پروٹین کی digestion نہیں ہوتی ایم سی کیوز کیلئے آپ یاد رکھ لیں کہ پروٹیولیٹک enzyme ہمارے پاس mouth میں نہیں ہے تو mouth میں ہمارے پاس پروٹین کی digestion نہیں ہوتی saliva کا کام صرف اور صرف food کو lubricate کرنا اس کو صاف کرنا bolus farm میں نیوالے کے farm میں بنانا اور اسے اندر stomach کی طرف بیجنا پھر digestion by gastric juice gastric juice کیا کام کرتا ہے کہ gastric juice contain HCLN4 proteolytic enzyme mcqs کیلئے آپ یاد رکھ لیں ایناٹمی فیزیالوجی کیلئے بھی اس میں mcqs آ سکتا ہے بھائی کمیسٹری میں تو خود آئے گا کہ ہمارے پاس gastric stomach میں کیا ریلیز ہوتا ہے gastric juice ریلیز ہوتا ہے اور 4 proteolytic enzyme بھی ریلیز ہوتے ہیں gastric juice میں ہمارے پاس HCL ہیں اور proteolytic enzyme میں کیا کیا ہیں پیپسین ہیں رینین ہیں gastricine and gelatinase یا gelatinase تو mcqs کیلئے یاد رکھ لیں کہ double n والا رینین جو ہمارے پاس ہیں وہ stomach ریلیز کرتا ہے اور single n والا ہمارے پاس رینین جو ہمارے پاس کیا ریلیز کرتا ہے وہ ہمارے پاس kidney ریلیز کرتا ہے تو mcqs کیلئے آپ یاد رکھ لیں یہ اکثر mcqs آتے ہیں exam میں کہ جس میں double n ہوں گے وہ رینین stomach ریلیز کرے گا اور جس میں single n ہوگا وہ ہمارے پاس kidney ریلیز کرے گا اب gastric اور stomach نے ہمارے پاس gastric enzyme to release کر دیے اب وہ کس طرح action کرتے ہیں وہ آگے اے کے کر کے ہم explanation کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے ہمارے پاس hcl کیا function ہے to dilute to hydrolyze but can cause denaturation of dietary protein یہ کھا کام کرتا ہے کہ یہ اتنا dilute ہوتا ہے hcl اتنا dilute ہوتا ہے کہ وہ protein کی نہیں کر سکتا لیکن وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وہ protein کو تھوڑا بہت denature کر دیتا ہے اور protein enzymes کے لئے جو اس کو ready کر لیتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ سے بتا دیا کہ ہمارے پاس جو stomach enzyme جو release کرتا ہیں یا ہمارے body میں جتنی بھی protein enzyme release ہوتی ہیں تو وہ inactive farm میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ stomach acid HCL ان کو active farm میں convert کر دیتا ہے has a strong bacteria static action اور اس کے bacteria static action بھی ہیں کہ ہمارے پاس stomach میں اگر کوئی bacteria وغیرہ food کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر bacteriostatic action بھی جو ہمارے پاس کون effect کرتا ہیں وہ HCL act کرتا ہیں پیپسین پیپسین ہمارے پاس proteolytic enzyme جو release ہوتا ہے ہمارے stomach سے secreted in the farm of pepsinogen activated by HCL and pepsin itself that is auto catalysis تو MCQs کے لئے آپ یاد رکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک enzyme خود اپنی enzyme کو activate کرے اس کو کہتے auto catalysis تو pepsin کا inactive farm کیا ہے pepsinogen ہے جو activate ہوتا ہے HCL سے اور خود pepsin سے اس کا کہہ ہے کہ یہ acid stable endo peptidase ہیں optimum pH lies between 1.6 to 2.5 یہ MCQs میں آتا ہے اس کا pH 1.6 سے 2.5 اس کا optimum pH ہو گا become inactive if the pH is greater than 5 اور اگر اس کا pH 5 سے increase ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر acidity کم ہو جاتی ہے اور یہ inactive farm میں چلا جاتا ہے تو یہ سلائیڈ میں maximum جو ہمارے پاس MCQs ہے پیپس کی کی جتنی بھی properties ہیں یہ آپ MCQs کے لئے یاد رکھیں گے active fara peptide band where amino acid is contributed by aromatic amino acid like phenyl alanine tyrosine and tryptophan so وہ amino acid جہاں پہ ہمارے پاس alkyl group aromatic ہو گا aromatic کیا ہیں کہ وہ پہ ہمارے پاس alkyl group ہمارے پاس cyclic ہو گا تو اس میں ہمارے پاس یہ اس amino acid پہ کام کرتے ہیں تو کہ کہتے ہیں کہ جس peptide میں ہمارے پاس aromatic amino acid ہوگے اس پہ ہمارے پاس apply ہوگا function of proteolytic enzyme related to pepsin that synthesized by chief cell in the stomach of some animal its role in digestion is to curdle or coagulate milk in the stomach a process of considerable importance in very young animal تو کیا کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس stomach میں ہوتا ہے renin جو pepsin کی طرح ہمارے پاس enzyme ہے جو milk curdling کرتا ہے اور میں young animal میں تو کہیں کہ آپ اس کو mcqs کی لئے یاد رکھ لیں کہ young animal میں ہمارے پاس curdling of milk کس وجہ سے ہوتی ہیں renin کی وجہ سے ہوتی ہیں gastricin and gelatinase both are secreted in zymogen farm means inactive farm and are acid stable بھی ہیں zymogen farm inactive farm میں release ہوتے ہیں protein to hydrolyze it to short peptide یہ کہ یہ ہمارے پاس collagen protein جو ہمارے پاس lengthy long protein ہوتے ہیں تو اس کو short peptide میں hydrolyze کرتا ہے convert کرتا ہیں تو آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ پیپسین کیا کام کرے گا گیسٹریس کیا کام کرتا ہے جیلیٹین کیا کام کرتا ہیں تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں پڑھ تے ہیں اسٹامک میں ہمارے پاس دیجیشن کیون کون سے انزائم کرتے ہیں تو اب ہم پڑھیں گے پین کریٹک جو اس میں ہمارے پاس کون سے proteolytic انزائم ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بولس جو سٹامک سے گزر کے آجاتا ہیں سمال انٹسٹائن کے ڈیوڈینم میں ہمارے پاس پینکریٹک ڈکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہمارے پاس پینکریٹک انزائم ڈیوڈینم میں انٹر ہوتے ہیں پینکریٹک جوز جس میں انٹر ہوتا ہیں یہاں پینکریٹک ڈکٹ اور بائل ڈکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیوڈینم میں پینکریٹک جوز میں جو پینکریٹک انزائم ہوتے ہیں وہ فوڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں آل ڈی انزائم آر ایکٹیو آنلی ان الکلائن میڈیم ان الکلین ٹی پروائیڈ بائیل جوز ان بائی کاربونیٹ پریزنٹ ان پینکریٹک جوز تو کیا ہوتے ہیں کہ تمام انزائم ہمارے پاس الکلائن میڈیم میں کام کرتے ہیں اور الکلین ان کو پروائیڈ کی کون کرتا ہیں بائیل کرتا ہیں ان کو پروائیڈ الکلین دی پروٹیولیٹک انزائم پریزنٹ ان پینکریٹک جوز آر ٹریپسین کیمو ٹریپسین ہیلسٹیز کولیجین این کرباکسی پیپٹائیڈ یہ ہمارے پاس پروٹیولیٹک انزائم ہیں جو پینکریٹک جوز پائے جاتے ہیں تو ایک پینکریٹک انزائم کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ابھی پڑھتے ہیں رول آف ٹریپسین ٹریپسین is سیکریٹیڈ انزائم جین ان ایکٹیو فارم دیٹ اس کال ٹریپسین ان ایکٹیویشن is brought about by انٹیرو کائنیز سیکریٹیڈ by انٹیسٹین میکوزا and by ٹریپسین itself تو جیسے کہ سٹارٹ سے ہم نے کہ دیا ہیں کہ ہمارے پاس پروٹیولیٹک انزائم جو انیکٹیو فارم میں ریلیز ہوتے ہیں تو ٹریپسین بھی انیکٹیو فارم میں ریلیز ہوتا ہیں جسے ٹریپسین اور جن کہتے ہیں اور اس کی ایکٹیویشن ہمارے پاس انٹیرو کائنیز کی مرد سے ہوتی ہیں جو کہ انٹیسٹین میکوزا میں پایا جاتا ہے اور ٹریپسین خود بھی اس کی ایکٹیویشن کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس ٹریپسین اس جگہ میں پایا جاتا ہے تو جب نئے ٹریپسین آتا ہے انیکٹیو فارم میں تو وہ ٹریپسین اس کی ایکٹیویشن کر دیتا ہے ایکٹیو فارم میں ٹریپسین اسپیسیفیک فارکلیوینگ پیپٹائیڈ بان کنٹریبیوٹیڈ بائی بیسک امائنو ایسیڈ تو جو پیپٹائیڈ بان جس میں بیسک امائنو ہوتا ہے ہمارے پاس الاسٹیز جو انزائم میں تو اس کو ایکٹیو فارم جو الاسٹیز اس میں کنورٹ کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس پروٹین ہے اس کو فائبرین میں کنورٹ کرنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے تو دیکھو ٹریپسین خود اپنا کام کرنے کے ساتھ ہمارے پاس ایکٹیویشن آف فردر انزائم بھی کرتا ہیں تو پرو الاسٹیز کیا ہیں کیمو ٹریپسین کیا ہیں فائبرین جین کیا ہیں یہ ابھی سلائیڈ میں آ رہے ہیں آگے رول آف کیمو ٹریپسین کیمو ٹریپسین آر ایکٹیویٹیڈ بائی ٹریپسین اینڈ کیمو ٹریپسین اٹسیل تو کیمو ٹریپسین ہمارے پاس انیکٹیو فارم میں ریلیز ہوتا ہیں تو اس کی ایکٹیویشن کون کرتا ہیں ٹریپسین بھی کرتا ہیں اور کیمو ٹریپسین وہ خود اپنے انزائم کی ایکٹیویشن کرتا ہے کلیوز پیپٹائیڈ بانڈ کنٹریبیوٹیڈ بائی ایرومیٹک امائنو کے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک آر گروپ ہوتا ہے تو یہ آر گروپ اگر امارے پاس ایرومیٹک ہو ایرومیٹک کون سا ہوتے ہیں جو امارے پاس سائیکل آر ہوتے ہیں وہ ایرومیٹک کہہ لائے جاتے ہیں تو اگر یہ ایرومیٹک ہو تو ان امائنو ایسیڈ کی کلیوز ہیں وہ ہمارے پاس کون کرے گا ان امائنو ایسیڈ کی کلیو ہمارے پاس کس واجہ سے ہوگی وہ کی مو ٹریپسین ان کی بریگ ڈاؤن کرے گا اور یہ ہمارے پاس ملک پروٹین کی ہائیڈرالیس بھی کرتا ہیں رول آف کرباکسی پیپٹائیڈیز کرباکسی پیپٹائیڈیز یہ ہمارے پاس انزائم میں جو دو فارم میں ہوتا ہیں ایک بی میں کیا ہوتا ہے کہ میٹیلو انزائم کنٹین زنگ ایکٹیویشن براٹ ایباوٹ بائی ٹریپسین این آٹو کیٹلیٹکلی بائی ایٹسیل تو یہ ہمارے پاس میٹیلو انزائم ہے جس میں زنگ ہوتا زنگ ایک میٹل ہے تو ایم سیکیوز کے لئے یاد رکھ لیں کہ کرباکسی پیپٹائیڈیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایک میٹیلو انزائم ہے جس میں ہمارے پاس زنگ ہوتا ہے اس کی ایکٹیویشن کیس طرح ہوتی ہے ٹریپسین بھی اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور جس میں ہمارے پاس ٹرمینل پیپٹائیڈ بان اور ان کے ساتھ فری کرباکسل گروپ اگر لگا ہو ایرومیٹک ایمائنو ایسیڈ جو ہمارے بہت ہوتے ہیں تو اس کے اینڈ ٹرمینل ہمارے پاس پیپٹائیڈ بان کو بریک کرتا ہے ایکزو پیپٹائیڈ یہ ہمارے پاس پیپٹائیڈ ہیں کیونکہ یہ ٹرمینل اور ٹرمینل میں پھر ہمارے پاس وہ جن کے ساتھ ایرومیٹک گروپ لگا ہوا ہوگا اور فری کرباکسل گروپ بھی ہوگا کرباکسل پیپٹائیڈ بھی کیا کام کرتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایرومیٹک پیپٹائیڈ ہیں تو ایک نارمل جس میں آر گروپ ہو اور ایک آر ایرومیٹک بھی ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں ایرومیٹک میں ہمارے پاس ہوتے ہیں کرباکسل پیپٹائیڈ اے اور ہمارے پاس بیسک ایرومیٹ اس پر ایکشن کرتے ہیں ہمارے پاس کرباکسل پیپٹائیڈ بھی رول آف الاسٹیز اور کولیجینیز اور کولیجینیز کیا رول پلے کرتے ہیں کہ الاسٹیز ایکٹیویٹیڈ بائی ٹریپسین الاسٹیز بھی ہمارے پاس ٹریپسین ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس کی میکسیمم ایکٹیویٹی پیپٹائیڈ باند پہ ہوتی ہیں وہ باند جس میں ہمارے پاس نیوٹرل ایلیفیٹک ایلیفیٹک جو کہ کاربنائل گروپ جس میں کاربنائل گروپ ہو وہ بھی نیوٹرل ایلیفیٹک لانگ چین سٹریٹ چین کو ایلیفیٹک کہتے ہیں اس میں ایلنین گلائسین سیرین ایکٹرہ یہ تو اس طرح کی ایلیفیٹیز جو ہیں اس کی بریک ڈاؤن کون کرتا ہیں الاسٹیز کرتا ہیں کولیجین ہمارے پاس کولیجین پروٹین پر ایکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پروٹیولیٹک انزائیم کی ڈیگریڈیشن ہے کہ ہمارے پاس پیپسین کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے پیپسین میں کی کنوازن ہو جاتی ہے کی مو ٹرپسین جو ہی وہ جن کی مو ٹرپسین میں کنواز ہو جاتا ہے اور تو یہ اس کی ایکٹیویشن ہمارے پاس ہے اب دیجیشن بائی انٹیسٹنل جوز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس ٹائپ کی انزائیم ہوتے ہیں اور کس ٹائپ پروٹین کی ڈیجیشن ہوتی ہیں انزائیم پریزنٹ ان انٹیسٹنل جوز آر انٹیرو کائنیز امائنو پیپٹائیڈ پروڑیز ڈائی ڈائی پیپٹائیڈ تو یہ ہمارے پاس انزائیم ہے جو کہ ہمارے پاس انٹیسٹنل جوز میں ہوتے ہیں جو پروٹین پہ اپلائی کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس انٹیرو کائنیز جو کہ ہم پڑ چکے ہیں کال انٹیرو پیپٹائیڈ پریزنٹ ان دی اپیتیلیل سیل آف بروش بورڈر آف ڈیوڈینل میوکوزا کہ ہمارے پاس ڈیوڈینل میوکوزا کے اگر ہم ڈیوڈینل میوکوزا کے انٹرنلی بات کریں ڈیوڈینل یہ ڈیوڈینل میوکوزا کے انٹرنلی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بروش بورڈر جو ہوتے ہیں ڈیوڈینل میں وہاں سے یہ انٹیرو کائنیز ریلیز ہوتا ہے انٹیرو کائنیز کیا کام کرتا ہے کہ وہ ٹریپسین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے بائل سالٹ ہیلپ ان لیبریشن انٹو انٹیسن نیومن کہ یہ ہمارے پاس ڈیوڈینل کے بروش بورڈر میں پروڈیوز ہو جاتا ہے ڈیوڈینل میں پروڈکشن اس کی ہو جاتی ہے اور پھر بائل اس کو نیچے کی طرف لے کر جاتا ہے اور انٹیرو کائنیز کا کام کیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹریپسین کو ایکٹیویٹ کیلئے آپ یاد رکھ ریموو دی امائنو ایسیڈ ون بائی ون فرام امائنو ترمینل این اف پیپٹائیوڈ تو امائنو پیپٹائیوڈ کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس امائنو ایسیڈ کو ریموو کرتا ہے ایک دوسرے پیپٹائیوڈ بان کو بریک کرتا ہے پروٹین کو کنورٹ کرتا امائنو ریمو پرولین ریمو ریمو کرتا ہمارے پاس دائی این ٹرائی پیپٹائیوڈ جو کہ انتسٹنل انزائم میں وہ که کام کرتے ہیں ڈائی جیشن آف ڈائی این ٹرائی پیپٹائیوڈ ایس برات ایبا ڈائی این ٹرائی پیپٹائیوڈ تو ڈائی انترائی پیپٹائیوڈ وہ پیپٹائیوڈ جس میں ڈبل بانڈ ہو وہ ڈائی پیپٹائیوڈ کہلاتا ہیں وہ پیپٹائیوڈ جس میں ٹرپل بانڈ ہو تو وہ ٹرائی پیپٹائیوڈ کہلاتا ہیں تو جو کہ آرڈی پروٹین کے یونٹ میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس ڈبل بانڈ پیپٹائیوڈ ڈبل پیپٹائیوڈ بانڈ پروٹین اور ٹرپل پیپٹائیوڈ بانڈ پروٹین پہ اپلائی ہوتا ہیں ایکشن کرتا ہیں اور بریک کرتا ہیں اس کو انڈیویج امائنو ایسیڈ میں ٹرائی پیپٹائیوڈ کیا کام کرتا ہیں کہ ٹرائی اب امائنو ایسیڈ میں جب کنورٹ ہو گئے اب ایسی ایسی کی ایبزاربشن کس طرح ہوگی پروٹین آر کمپلیٹی ڈیجیسٹی تو کنسٹیوئن ایمائنو ایسیڈ بٹ سم ایماؤن اف ایمائنو پیپٹائیوڈ می ریمین ایمائنو پروٹین ہمارے پاس اینڈ ڈیجیسٹن جو ہیں وہ نہیں ہوتی اور جو پروٹیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایمائنو 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 انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہیں ایبزارب ہو جاتے ہیں سائٹ اف ایبزارشن اولیگو پیپٹائیڈ آر ایبزارب فرم ڈیوڈینم اینڈ پروکزیمل جیوڈینم اولیگو جو کہ سمال انٹسٹین کے پارٹس ہیں تو ایم سیکیوز کے لئے آپ یہ یاد رکھ لیں یہ یہ اور یہ لیکن جو انڈیویجل ایمائنو ایمائنو ایسٹ ہوتے ہیں جو اینڈ پروٹین میٹابالیزم تو اس کی ایبزاربشن ہوتی ہیں ایلیم میں اور ایبزاربشن ہوتی ہیں ایمائنو ایسٹ کی تو یہ ایم سیکیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں میکنیزم آف ایبزاربشن اب ایبزاربشن کا میکنیزم کیا ہے کس طرح یہ ایبزارب ہوتے ہیں ایبزاربشن تیک پلیس بائی ایکٹیو ٹرانسپورٹ سیم ایس دیٹ آف گلوکوز نیچرل ایل ایل ایمائنو ایسٹ ار ایکٹیو ہوتے ہیں اچھا اب ہی ہمارے پاس دو سیرو آئیس ایس ایس ہوتے ہیں جس کی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں جو لائٹ کو ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ بینٹ کرے اس کو لیو آئیس ایس 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 دیگس ایس ایس بائی سیمپل ڈیفیجن اور دیکسٹرو آئیس جو سیمپل ڈیفیجن کے ذریعے اس کی ایبزورپشن ہوتی ہیں تو یہ ایس کی لیو آئیس ایس 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 ہوتی جو ہوتی ایس سیمپل ڈیفیجن ہوگی ویٹامن بی سکس ایس 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 process ATP is required as source of energy ہمارے پاس energy جو کہ energy currency وہ use ہوتی ہیں as a source of energy a carrier protein is also required which may be sodium positive dependent or independent different carrier protein are specific for different amino amino acids different protein ہمارے پاس different amino acids کے لئے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ان میں کیریئر سوڈیم ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کیریئر جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہاں یوز ہوتے ہیں اولیگو پیپٹائیڈ کی ایبزاربشن کس طرح ہوگی کہ دے اور ایبزارب وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ایبزارب ہوں گے بارڈی انرجی یوز کرے گا ان کی ایبزاربشن میں انٹرا سیلیور پیپٹائیڈیز ہیڈرولیز دیم تو ایمائنویسڈ جو انٹرا سیلیور پیپٹائیڈیز ہوتے وہ انس کو فردر ایمائنویسڈ میں کنورٹ کر لیتا ہے ہیڈرالیسیس اس ریپیڈ ٹو کیپ پیپٹائیڈ کنسٹریشن لو ان سیل اس کی ہیڈرالیسیس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ایمائنویسڈ جیسی بنتے ہیں وہ ان کی ایبزاربشن ہونا چورو ہو جاتی ہیں تاکہ ان کی کنسٹریشن کم ہو تاکہ پیپٹائیڈ کی کنسٹریشن ہمارے پاس باڈی میں کم ہو ٹرانسپورٹ میکنیزم is independent of لو امائنویسڈ اور جو ہمارے پاس لو امائنویسڈ کی جو ایکٹیو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں لیکن اس کی اس سے انڈیپنڈن ہے ٹرانسپورٹ میکنیزم جو ہیں وہ اولی کو پیپٹائیڈ کا لو امائنویسڈ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے رول آف گلوتا تائیون گلوتا تائیون پارٹسپورٹ این Scottish group ٹرانسلوکیشن آف لو امائنویسڈ انٹو دی سیل آف سمال انٹریس ٹرائن کیڈنی سیمینل ویزیکل اپیڈیڈامیس اور برین تو گلوتا تائیون کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ٹرانسلوکیشن آف لو امائنویسڈ کرتا ہیں اور کہاں کہاں پر کرتا ہیں انٹریس ٹرائن میں کیڈنی میں سیمینل ویزیکل میں اپیڈیڈیڈامیس اور برین میں اور یہ ایک سائیکلک پاتھوے میں ہوتے ہیں تو سائیکلک پاتھوے کونسی پاتھوے ہوتی ہیں کہ جہاں سے آپ سٹارٹ لیا ہو اس پہ آپ واپس آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اس کی واپسی جو ہیں پھر سے یہ ری جنریشن ہمارے پاس ہو جاتی ہیں تو اس سائیکل کو گاما گلوٹامائل سائیکل یا میسٹر سائیکل کہتے ہیں یہ وہ سائیکل ہیں جہاں پہ ہمارے پاس گلوٹا تائیون کی ری جنریشن تو اب ہمارے پاس ٹرانس امائنیشن انڈی امائنیشن آف امائنو ایسیڈ انڈ یوریا سائیکل تو اب ہم یہ پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس میٹابالزم آف روٹین میں ہیں کہ ٹرانس ڈی امائنیشن کسے کہتے ہیں ٹرانس امائنیشن the amino group of amino acid is released by couple reaction called transdeamination کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس amino group amino acid کا وہ remove ہوتا ہے couple of reaction سے ایک سے نہیں دو type of reaction سے کہ ایک میں ہمارے پاس replace ہو جائے وہ amino group دوسرے میں پھر ہمارے پاس remove ہو جاتا ہے amino group تو اس process کو کہتے ہیں transdeamination transamination followed by cytoplasm of all body cells transamination ہمارے پاس کہاں پہ ہوتے ہیں cytoplasm of body cell میں ہوتے ہیں اور the amination ہمارے پاس ہوتے ہیں mitochondria of liver cell تو یہ ہمارے پاس MCQs کے لئے آپ یاد رکھ لیں تو اب transamination کیا ہے تو آگے جا کے اب ہم پڑھتے ہیں کہ transamination is a chemical reaction between two molecules one is an amino acid which contain an amine group that is NH2 the other is keto acid which contain a keto group تو کیا ہوتے ہیں کہ transamination ہمارے پاس ہمیشہ دو molecules کے درمیان ہوگا جس میں ایک amino acid ہوگا جس میں amino group ہو دوسرا ہمارے پاس keto acid ہوگا جس میں ketone group ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگی in transamination the NH2 amino group on one molecule is exchanged with the keto group on other molecule the amino acid become a keto acid and keto acid become amino acid اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس amino group یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ دیکھو کہ یہ ہمارے پاس ایک amino acid جس میں یہ amino group ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک keto acid جس میں یہ ketone group ہیں تو اس کی replacement کس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے پاس convert ہو جاتا ہے keto acid میں یہ amino group replace ہوگیا keto group پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ keto acid جو ہمارے پاس ketone group جو ہیں وہ replace ہو گیا ہمارے پاس amino group پہ تو اس کو کہتے ہیں transamination transamination کیوں کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس amino group replace ہو جائے keto group پہ یا keto group replace ہو جائے amino group پہ تو اس کو کہتے ہیں transamination transamination in biochemistry is accomplished by enzyme called transamination amino transferase اور یہ ہمارے پاس in the presence of enzyme ہوتا ہے جس کو transamination کہتے ہیں یا amino transferase enzyme کہتے ہیں یہ اس کا reaction ہے de-amination آپ کسے کہتے ہیں de-amination is the removal of an amine group from a molecule enzyme which catalyze this reaction are called de-amination de-amination میں ہمارے پاس simply amino group remove کیا جاتا ہے اور اس میں enzyme جو use ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں de-amination enzyme in the human body de-amination take place primary in the liver however glutamate is also de-aminated in the kidney ہمارے باڈی میں کیا ہوتے ہیں کہ human body میں جتنی بھی amino acid ان کی de-amination کہاں پہ ہوتے ہیں liver میں ہوتے ہیں لیکن exceptions case ہمارے پاس کہہ ہیں کہ glutamate کی de-amination ہمارے پاس کہاں پہ ہوگی kidney میں ہوگی تو ہم سکیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں کہ de-amination human body میں liver میں ہوتے ہیں لیکن glutamate ایک ایسا amino acid ہے جس کی de-amination ہمارے پاس kidney میں ہوتے ہیں de-amination in the process is the process by which amino acids are broken down if there is an excess of protein intake the amino group is removed from the amino acid and converted into ammonia اور de-amination کا وہ کہہ جب ہمارے پاس باڈی میں excess of protein ہوگا تو protein کی breakdown ہوگی amino acid میں اور پھر ان amino acid کا amino group remove کیا جائے گا in a form of ammonia de-amination is elimination of amino group from amino acid with ammonia formation four type of de-amination ہمارے پاس de-amination remove of amino group اس کے ہمارے پاس four type of reaction ہے ایک کو کہتے ہیں oxidative the most important for higher animal higher animal میں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو وہ oxidative ہیں دوسرا reduction تیسرا hydrolytic and fourth one جو ہمارے پاس ہے وہ intra molecular تو ان four طریقوں سے ہمارے پاس de-amination of amino acid ہوتے ہیں reduction میں کیا ہوتا ہے reduction میں ہمارے پاس یہ یہاں پہ آپ کو reaction میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں two edge جو ہیں وہ اس کے ساتھ add ہو جاتے ہیں تو جہاں پہ بھی ہمارے پاس hydrogen کی addition ہوگی اس کو کہیں گے reduction تو یہ hydrogen اس کے ساتھ add ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس fatty acid بنا لیتے ہیں اور یہ nh2 اور ایک hydrogen یہاں کا ہمارے پاس بنا لیتے ہیں nh3 ammonia جو کہ ہمارے پاس remove ہو جاتا ہے body سے enough arm of urea جو آگے ہم پڑتے ہیں دوسرا type of de-amination ہمارے پاس کونسا ہے وہ ہمارے پاس ہے hydrolytic de-amination hydrolytic de-amination کا مطلب کہ water کی موجودگی میں تو water کی موجودگی میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس amino acid کے ساتھ جب water مل جائے تو وہ hydraulic acid یا hydroxy acid ہمارے پاس بناتا ہے اور ammonia ہمارے پاس remove ہو جاتا ہے تو یہ mcqs کے لئے آپ یاد رکھ لیں کہ یہ یہ side آپ کو دیا ہوا ہوگا یہ آپ نے option میں جو ہیں وہ اس میں click کرنا ہوگا تو یہ reaction آپ نے red side اور left side دونوں یاد رکھنے ہوں گے اور یہاں پہ mcqs میں یہ یاد رکھ لیں کہ اگر reduction ہو تو fatty acid دے گا ہمیں اگر ہم اس کی hydrolytic de-amination کرے تو وہ hydroxy acid ہمیں دے گا اگر intra molecular de-amination intra molecular arrangement اگر آ جائے تو ہمارے پاس unsaturated fatty acid یہ دیتے ہیں تو آپ جو ہیں اس کو mcqs کے لئے آپ نے اس slide کو رٹھا کرنا ہوگا اب oxidative de-amination پڑھتے ہیں during oxidative de-amination an amino acid is converted into corresponding keto acid by the remove of amine functional group as ammonia oxidative de-amination میں کیا ہوتے ہیں کہ amino acid جو ہیں وہ convert ہو جاتا ہے keto acid میں اور ہمارے پاس amino group جو ہیں وہ remove ہو جاتا ہے the amine functional group is replaced by ketone group the ammonia eventually goes into urea cycle اور ہمارے پاس جو amine group ہوتا ہے amino acid میں اس کو replace کون کرتا ہے اس کو replace کرتا ہے keto group اور اس کو کہتے ہیں oxidative de-amination oxidative de-amination occur primary on glutamic acid because glutamic acid was the end product of many trans amination reaction اور ہمارے پاس جو ہیں de-amination کب ہو کی وہ ہمارے پاس glutamic acid میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے trans amination ہوتی ہیں پھر اس کے بعد de-amination ہوتی ہے تو trans amination کا جو end product آتا ہے وہ glutamic acid آتا ہے پھر اس کے بعد glutamic acid کی de-amination ہمارے پاس ہوتی ہیں de-glutamate dehydrogenase is controlled by اچھا اب glutamic acid کی de-amination ہمارے پاس کون کرتا ہے glutamate dehydrogenase enzyme ہمارے پاس جو ہیں اس کی کہہ کرتا ہے de-amination کرتا ہے اور اس کو control ATP and ADP کرتا ہے ATP کیا کرے گا ATP inhibit کرے گا glutamate dehydrogenase activity کو جبکہ ADP adenosine dipass rate جو ہیں اس کو activate کرتا ہے تو MCQs میں یہ بھی آ سکتے ہیں کہ glutamate dehydrogenase کو activate کون کرتا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس ADP اس کو activate کرتا ہے اور اس کو inhibit کرتا ہے ATP یہ ہمارے پاس mechanism ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے protein لے لیا ہمارے باڈی میں تو proteolysis میں کیا ہوگا کہ amino acid میں convert ہو جائے گا پھر amino acid میں ہمارے پاس trans amination ہوتی ہیں وہ glutamate میں convert ہو جاتا ہے پھر glutamate کیا ہوتا ہے کہ glutamate میں ہمارے پاس dehydrogenation ہوتی ہیں اور وہ de-amination glutamate میں ہمارے پاس de-amination ہوتی ہیں اور amino group ہمارے پاس remove ہوتا ہے جو کہ human body میں animals میں ہمارے پاس user کے farm میں وہ body سے remove ہوتا ہے یہاں پہ glutamate اس کو کہہ دیں کہ detoxification اگر ہو جائے ٹیشو میں تو وہ glutamate میں convert ہو جاتا ہے glutamate to oxy glutamate میں convert ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ammonia بھی remove ہوتا ہے ہمارے body سے تو یہ as a whole protein کا metabolism ہے ketabolism جسے کہے ہیں کہ protein اس میں ہمارے پاس break down کس میں ہوتی ہیں amino acid میں ہوگی amino acid کے بعد glutamate میں ہوگی پھر اس کے بعد de-amination ہوگی de-amination کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے پاس to oxy glutamate to oxy glutamate وہ body میں absorb یا store ہو جائے جاتا ہے اور ammonia in a farm of urea human body سے باہر نکل آتا ہے اب ہم جہیں urea کے بارے میں پڑھتے ہیں تو urea is discovered in 1727 by dutch scientist harman borawi harman borawi یا جس طرح بھی آپ وہ پرنوس کریں تو اس نے ہمارے پاس urea کو discover کیا 1727 urea ایک ارگینک ہمارے پاس جو ہیں کمپاؤنڈ ہیں اور in 1828 german chemist fredeck holer obtained urea artificial تو urea کو artificial کس نے prepare کیا fredeck holer نے یہ mcqs میں آئے گا انشاءاللہ 1828 میں urea کو کس نے artificially prepare کیا وہ fredeck holer نے by treating silver cyanide with ammonium chloride اور کس نے کہ اس نے silver cyanide کو ammonium chloride کے ساتھ ملا کے اس میں کیا ہوا کہ nh2 hole 2 co یہ ہمارے پاس urea بن گیا جسے ammonium cyanide کہتے ہیں اور ہمارے پاس silver chloride تو یہ کہا ہے کہ یہ artificial preparation of urea ہیں this was the first time an organic compound was artificial synthesized from inorganic starting material without the involvement of living organism تو کیا ہوا کہ history میں first organic molecule human body یا animal body کے باہر اگر بنا تو urea تھا 1828 میں اور اس کو fredeck hole نے prepare کیا اور اس وجہ سے fredeck hole کو father of organic chemistry بھی بھی کہتے ہیں تو یہ mcq میں آپ کے لیے آپ یاد رکھ لیں اور fredeck hole نے کہا کہ میں کیا کروں گا میں urea کو prepare کروں گا kidney اور liver کے باہر artificially for the discovery hole is considered by many the father of organic chemistry اور اس urea کی discovery سے اسے کہتے ہیں father of organic chemistry اب urea cycle کیا ہے urea کس طرح ہمارے پاس produce ہوتا ہے ہمارے body میں is also known as our 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 cycle by chemical reaction occur in many animals different animals میں ہمارے پاس یہ reaction ہوتا ہے produce urea from ammonia جس میں ہمارے پاس ammonia convert ہو جاتا ہی urea میں کیوں convert ہوتا ہے کیونکہ ammonia انتہائی poisonous ہیں human اور animal body کے لئے تو پھر اس کو less toxic convert کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس urea ہیں in mammal urea cycle take place primary in liver and to a lesser action in kidney اور urea کا maximum cycle liver میں ہوتا ہے تھوڑا بہت جو ہمارے پاس kidney میں بھی ہوتا ہے اب urea cycle جو ہمارے پاس continue urea is synthesized in liver then secreted into blood stream and taken up by kidney for excretion in the urine urea کی preparation liver میں ہو گئی اس کے بعد kidney میں چلا جاتا ہے kidney اس کو enough form of urine باہر excretor کر دیتا ہے and taken up by kidney for excretion in the urine partially urea cycle میں ہمارے پاس urea production وغیرہ وہ توڑا بہو mitokondria اور cytoplasm میں بھی ہوتا ہیں urea cycle and product of protein metabolism our urine in human body and product of protein metabolism our urea is urea excreted in a form of urine so یہ ہمارے پاس urea cycle ammonia is toxic to body detoxified and converted into urea in urea cycle the oral reaction of urea cycle is this follow so جیسے میں نے آپ or atp energy use ہوت is aspirate convert ہو جاتے ہیں ہمارے پاس convert ہوتے ہیں kis urea मे to adp amp or to phosphate release हوتے fumerate हो हो تے تو یہ ہمارے پاس reaction है یہ हमارے پاس کیا है کہ یہ reactant है اور یہ پھر ہمارے پاس product ہمارے پاس بن جاتے ہیں یہ urea کا cycle کیا ہوتا ہے کہ glutamate convert into carbonyl carbomile phosphate synthesis enzyme کی وجہ سے ہمارے پاس یہ convert ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ cycle urea کا cycle کہ یہ یہ سٹرولین میں convert ہو جاتا ہیں پھر اس کے بات تو یہ اس کا ہمارے پاس cycle ہے تو یہ cycle یاد کرنے کے لئے آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ارنی سائیکل بھی کہتے ہیں اور اس لئے بنتا ہے ہمارے پاس امون زیادہ تو یوریا اس کو less toxic ہو جاتا ہے اور یوریا ہمارے باڈی میں یورین میں ہمارے باڈی سے excreter ہو جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا metabolism of protein تھا اور metabolism of carbohydrate اور lipid وہ بھی ہمارے چنل پہ ہیں جس کا link میں نے دیا ہوا ہے آپ کو کوئی بھی problem ہو through comment آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ok thank you